قرآن میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو مومن مردوں کے لیے حلال قرار دیا گیا مگر دوسری طرح قرآن میں مومنین کو تحقیدگی کی گئی کہ مشرق عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کریں جی وزاد میں نے اس کی کافی دفعہ کی ہے میرے بھائی قرآن بط پرست مشرق اور اہل کتاب مشرق میں فرق کرتا ہے سورة البقرہ میں آیا ہے کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے مشرقہ کے ساتھ لیکن سورہ المائدہ فائنل سورت ہے سورہ بکرہ تو غزوہ بدر کے فوراں بعد نازل ہوئی ہے نا سورہ مائدہ جو ہے وہ شریعت محمدیہ کے فائنل احکامات ہیں سورہ مائدہ کی کسی شریح حکم کو کوئی اور سورت کی کوئی آیت منسوخ نہیں کرتی سورہ مائدہ ہی فائنل ہے سورہ مائدہ میں سٹارٹ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آج کے دن تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا بھی حلال کر دیا گیا ہے جو زبیہ ہو اللہ کے نام کا ان کی عورتیں بھی حلال ہوگی لہٰذا سورہ البکرہ کی جو وہ آیت تھی کہ مشرق مرد و عورت کے ساتھ مسلمان نکاح نہیں کر سکتے اس میں ایک ایکسیپشن قرآن میں آگئی کہ اگر وہ مشرق اسمانی مذہب کا ماننے والا ہے یعنی جیوز اور کرسچنز میں سے ہیں تو اس کی اللہ نے قرآن میں اجازت دے دی فائنل سورہ سورہ المائدہ ہے ویسے تو یہ ناسخ و منسوخ نہیں ہے یہ ایکسیپشن ہے وہ حکم آج تک باقی ہے کہ مشرق کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا لیکن اس مشرق سے مراد ادردن اہل کتاب ہے ایک صحابی کا تفرد ہے اس میں عبداللہ بن عمر کا وہ بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر یہ کہتے تھے میرے نزدیک اس سے بڑا کوئی شرق نہیں کہ کوئی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے لہٰذا وہ اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح کو بھی حرام سمجھتے تھے سورہ البکرہ کی آیت کی وجہ سے لیکن یہ اجماع صحابہ کے خلاف ہے اس لئے حافظ ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر میں عبداللہ بن عمر کا یہ موقف نکل کر کے صحیح بخاری سے بقیدہ اس میں بیعث کی ہے کہ عبداللہ بن عمر کا یہ موقف جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اجماع امت کے خلاف ہے صحابہ اکرام میں سے کسی نے یہ مطلب نہیں لیا اور لوجیکلی یہ مطلب بنتا بھی نہیں ہے یہ عبداللہ بن عمر کو یہ بات پتا ہونی چاہیئے تھی یقیناً انہیں پتا ہوگی اوورلوک ہو گئی کہ اگر قرآن یہود و نصارہ کے شرک کا ذکر خود کر رہا تھا لقد کفر اللہذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم اور لقد کفر اللہذین قالوا ان اللہ ثالث سلاثہ تو قرآن تو خود مان رہا تھا کہ جیوز اور کرسچنز شرک کر رہے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی تو مراد یہ کہ وہ اہلِ کتاب مشرک ہیں لہذا اہلِ کتاب مشرک اور بت پرست مشرک کے اندر اللہ نے فرق کر دیا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں تم بھی جو کلمہ کو مشرک ہیں اور جو کافر مشرک ہیں ان میں فرق کرو اللہ نے اتنا بڑا فرق کر دیا مشرک تو دونوں تھے لیکن اللہ نے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی یعنی یہودوں نصارہ کی بچیوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے ہاں سننی کسی شیعہ بچی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ان کی کتنی مت ماری ہوئی یعنی یہاں پہ دین بھی ایک اس کے باوجود انہوں نے اتنا سنسٹیف اس مسئلے کو بنا دیا کہ سننی شیعہ کے نکاح ہو سکتا ہے قرآن کہہ رہا ہے یہودوں نے سارا کی عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں لیکن یہ لوگ کس ایک سٹیم پہ چلے جاتے ہیں